السلام علیکم میں بیت کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ کے بجٹ گارڈنگ چینل میں یہ ہے پارٹ ٹو اپڈیٹ ہمارے اوپر لون کی ڈبلوپمنٹ کی ہمارا جو سوری لون نہیں روف ٹاپ گارڈن جو ہمارا بند رہا ہے اس کے اوپر ہم نے چھت دالنی تھی آپ نے اگر میرا پارٹ ون نہیں دیکھا تو میں ڈسکرپشن میں پارٹ ون کا لنک دے دوں گا اس پارٹ کو ضرور دیکھئے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ہماری سیڑھی تیار ہو چکی ہے یہاں پہ آپ لوگ کو پتا ہوگا لکڑی کی سیڑھی تھی پہلے وہ یہ پڑی ہوئی توڑ کے ہم نے اس کو سائٹ میں کر دیا ہے کیونکہ یہ گل جاتی ہے بارش میں یہ ہم نے لوہے کی پوری سیڑھی بنوائی ہے اب اس کے اوپر کلر ہوگا اور بہت زبردست سیڑھی بنی ہوئی ہے بہت مضبوط سیڑھی بنی ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گرل کا دروازہ پہلے لگوا دیا ہے اس میں بھی ہم نے یہاں خوبصورت سے الگ سے فلاورز لگوائیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اب اس میں پورے میں ایک کلر ہوگا فلاور پہ دوسرے کلرز ڈیفرنٹ کلر ہوگا تو بہت خوبصورت لگے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پورا اوپر جنگلہ بنایا ہے اس کے اوپر تین کی چادرے آئیں گی اور میں آپ کو اوپر کی بھی اپریٹ دیتا ہوں کہ اوپر کا کتنا کام ہو چکا ہے اور موسٹ ویلڈنگ کا سارا کام ہو گیا لوہے کا جتنا بھی کام تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب صرف اوپر چادرے دلیں گی اور وہ لک کیا جائے گا یعنی جو سکرو اور جو نٹس لگتے ہیں وہ لگائے جائیں گے اور ہمارا لوہے کا سارا کام کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ہم کلرنگ کی طرف آئیں گے اور اس کے بعد اندر والا جو ایریا ہے اس کو ہم ساف کریں گے جو بارش کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا تو آئیے آپ کو اوپر لے کے جاتا ہوں اوپر جا کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں یہاں پہ بڑا اچھا تھنڈی تھنڈی ہوا ہے کیونکہ یہ تیسرا فلور ہے اور جب یہاں پہ ایسے چادرے آجیں گے اس کے اوپر تو یہ بہت خوبصورت لگے گا اب یہ اوپر کا آپ دیکھیں یہ اوپر کا شیڈ ہے اس پہ پورے میں شیڈ آ جائے گا یہ ہک آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ پائپ دل کے اس کے سامنے پردہ ہو جائے گا تاکہ سامنے سے بے پردگی نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیچھے والا ایریہ ہے اس پورے ایریے میں گرین نیٹ آئے گی اور وہاں سے سائٹس میں پورے میں یہاں سے اتنی یہاں تک گرین نیٹ آئے گی اسی طریقے سے ادھر سے لے کر یہاں تک گرین نیٹ آئے گی اور یہ پوری آرٹ فٹ کی گرین نیٹ ہوگی جتنی اونچی یہاں سے ہے اتنی ہی اونچی یہ ماں تک جائے گی بہت خوبصورت ہو جائے گا یہاں پہ ایک تخت لا کے رکھیں گے اور یہ ہماری چرپائی ہے اس کو بنوا کے کلر کروا کے بنوا کے اس کو رکھیں گے کچھ لانگ کی جو چیرز ہوتی ہیں وہ چیرز رکھیں گے یہاں پہ باربیکیو ٹیبل یہاں پہ بنے گی یہاں پہ گیس کا پوائنٹ بھی ہے چولا بھی رکھ سکتے ہیں باربیکیو ٹیبل بھی رکھیں گے اور بہت سارے پلانٹس پر یہاں پہ گارڈننگ کریں گے بہت زبردست بہت مزا آئے گا تو بہت سارے یہاں پہ آپ دیکھیں میرے پاس پوٹس رکھیں اور بھی بہت سارے پوٹس لے کر آؤں گا تو یہاں پر ہم اس پورے ایریا میں پوٹس رکھیں گے پھر یہ ٹینک آ جائے گا اس کے بعد یہاں سے وہاں تک پورے ایریا میں پوٹس آئیں گے اور اسی طریقے سے اس جگہ سے لے کر یہاں تک پوٹس آئیں گے یہاں پہ باربیکیو ٹیبل آ جائے گی اور پھر یہاں سے لے کر وہاں تک پوٹس آئیں گے اور یہاں پہ سوچنون ریلنگ پہ کچھ پلاسٹکی بارٹلز کارٹ کے چھوٹے چھوٹے پلانٹس لگاؤں اور وہ بہت اچھا ایک گرین ٹچ دیں گے یہاں پہ اور بہت خوبصورت لگیں گے ہیوی بھی نہیں ہوں گے لیکن بہت پیارے لگیں گے تو یہاں پہ بہت اچھے سے ارادہ ہے ڈیکوریٹ کرنے کا اس طرح کے تین کیج ہیں میرے پاس ان کو بھی اچھے سے کلر کروا کے اور پھر اس میں بھی ہم توتے وغیرہ رکھیں گے اور سوچنا ہوں کہ چوزے یا چھوٹی جو دیسی مرگیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن جو مرگیاں ہوتی ہیں وہ گندگی بہت زیادہ کرتی ہیں اور ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ آپ کے پودے کھا جائیں گے یہ پودی نہ لگا ہوا ہے منی پلانٹ ہے اس ٹائب کے یہ پودے سارے کھا جاتے ہیں تو بس یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ توتوں کا تو میرا پورا ارادہ ہے کہ میں توتے رکھوں گا اور یہ جو تین پنجرے ہیں یہ بھی رکھیں گے اس کو تو ہم ان تینوں کو تو ہینگ کریں گے یا تو ادھر پلر پہ ہینگ کر دیں گے یا سینٹر میں ہینگ کر دیں گے بہت پیارے لگیں گے اور ایک ارادہ ہے وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹاور والا کیج ہوتا ہے جس میں بارہ خانے ہوتے ہیں تو وہ بھی میرا ارادہ ہے وہ بھی میں لے کر آؤں گا اور یہاں پر رکھوں گا اور اس میں ہم ایک میں جو ہریت ہوتے ہوتے ہیں کنٹھی والے وہ رکھوں گا ایک میں فنچ رکھوں گا ایک میں آسٹریلین رکھوں گا اس میں ملٹیپل ورائیٹی میرا ارادہ ہے رکھنے کا تو یہ ایریا بہت خوبصورت ہو جائے گا اور نیچے والا ایریا وہ بھی خوبصورت ہونے والا ہے کیونکہ وہاں پر ہمارا ارادہ ہے بہت سارے اور کام کرنے کا ہم ایک گھانس والا کارپٹ ہوتے ہیں کیونکہ نیچے والا ایریا پورا کور ہو جائے گا اور یہاں تو آپ دیکھ لیں کہ ہاف کور ہے اور ہاف سے زیادہ کور ہے نیچے والا ایریا پورا کور ہو جائے گا یہاں پر دھوپ بھی بلکل نہیں آئے گی اور بلکل ریلنگ سے وہاں تک پردہ لگ جائے گا یعنی چک لگ جائے گی اور یہ پورا ایک کمرہ ٹائپ بن جائے گا یہاں پہ ہم پنکھا بھی لگائیں گے بلپس وغیرہ لگائیں گے اور سوچائے کہ کچھ فیری لائٹس وغیرہ لگے وہ لگائیں گے تو بہت خوبصورت لگے گا تو یہاں پہ میرا ارادہ ہے کہ اس ایریا میں جو ہے گرین کھانس والا جو کارپٹ ہوتا ہے گراس کارپٹ وہ بچھائیں گے اس کارنر پہ ایک جھولا آتا ہے انڈے کی شکل کا آپ نے دیکھا ہوگا اور الگ سے وہ رکھا ہوگا ہوتا ہے مجھے اس کا نام نہیں پتا اس کو ہم رکھیں گے یہاں پہ ایک پلانٹر رکھیں گے سہیڑی کے سائٹ پہ تاکہ کسی کا سڑنا لگے اور وہاں پہ وہ ہوگا بہت خوبصورت لگے گا آپ نے آفیس میں دیکھا ہوگا جیسے اسٹیل کے بڑے بڑے گول سے وہ ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے آپ مٹی کے گملے رکھتے ہیں بہت خوبصورت لگتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پانی بھی نیچے سے نہیں نکلے گا یہاں سے سارے پودے ہم ختم کر دیں گے اور صرف اس سائٹ پہ ایک دو پودے رکھیں گے بڑے کروٹون کے جو اچھے والے پودے ہوتے ہیں وہ رکھیں گے یہاں نل ہے ہمارا اس نل کو بھی پائپ کے تھو وہاں لے جائیں گے اور اس پورے ایریا میں کارپٹ آئے گا اب وہ ایک حصہ ہوگا کونے میں جہاں پہ کارپٹ نہیں آئے گا اور وہاں پہ دو تین پلانٹ رکھیں اور وہاں پہ ہم نل وغیرہ کر دیں گے تو یہ ایریا پورا کور ہوگا اور نیچے کا جب ڈیکوریٹ ہوگا نیچے کا بہت پیارہ لگے گا اوپر کا بھی بہت اچھا لگے گا لیکن اوپر گرین بری وغیرہ زیادہ ہوگی نیچے جو ہے ایسا ہوگا کہ آپ بیٹ جائیں چائے پی لیں اور فیملی اوپر آ جائے چھت پر یہ جو ہے تھرڈ فلور ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھرڈ فلور کی چھت ہے تو یہ فورت فلور کہلائے گا جہاں پہ میں اس وقت کھڑا ہوں آپ ہائٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں میرے خواہد سے اگر آپ کو یہاں سے شاید اندازہ ہو جائے یہ وہاں پہ ہمارا بریج ہے وہ بہت بڑا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا اوپر جو ہے نا ہم ہیں تو بہرحال بہت اچھا ہونے والا ہے ہمارا لون اور جب اس میں پلانٹ لگیں گے برڈز آئیں گے بہت خوبصورت ہوگا تو ابھی کی اپڈیٹ ہے ابھی اسی ویڈیو میں میں آپ کو مزید آگے اپڈیٹ دوں گا ویڈیو بھی شورٹ ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ شورٹ شورٹ ویڈیوز بناوں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں اور آپ لوگ کے لئے بھی کوئی پرابلم نہ ہو پہلا جو پارٹ تھا پہلے میں نے سوچا تھا کہ ایک ون گو میں میں آپ کو پوری اپڈیٹ دوں گا لیکن وہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو میرے خواہد سے اس کے کوئی چار پانچ پارٹ بننے والے ہیں کیونکہ دس پندرہ دس پندرہ بارہ منٹ کی جو ویڈیوز بنیں گی تو وہ آپ ایزی لی دیکھ پائیں گے تو اگر آپ نے پہلی ویڈیو میری نہیں دیکھی پارٹ ون میرا نہیں دیکھا تو آپ ضرور اس کو دیکھیں ڈسکرپشن پر میں نے لنک دے دیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں سجیشنز دیں کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے روفٹاپ گارڈن کو بہترین بنا سکیں تو فیلحال کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو میں